ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے شکر اللہ کا ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ ہم انہوں نے سی دعا کے ساتھ آج کی اوڑیا کا آگاز کرتے ہی ہیں اسلام علیکم لائک کریں لائک کریں مشتہ روی کو بھی دیکھیں جائے گا سب کے چینل کو سپورٹ کریں جائے گا میرے ڈال کے چینل کو سپورٹ کریں جائے گا میرے چینل کو سپورٹ کریں جائے گا میرے چینل کو سپورٹ کریں جائے گا ماں کے چینل کو سپورٹ کریں جائے گا میرے چینل کو سپورٹ کریں جائے گا جائے سلام علیکم کیسے آپ عبیت کرتے گا جن کے نہیں ہے یا ان کو بھی سپورٹ کروا رہے ہیں شکر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں میشہ خوش رکھیں میری زمان کریں اور ہمیں بری شورتوں سے بچائیں تو سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گی کہ رات کو جس طرح تیمینہ سے بات ہوئی تو تیمینہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب اصل مقصد جب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس میں جتنی دعائیں دیتے ہیں وہ نیچرل ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے جو بھی ہمارے پہلے انفاظ دیتے ہیں وہ واقعی ہمارے دل سے نکلی سچی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہمیشہ خوش رکھیں ہماری زندگیوں کو آسان کریں ہمیں ترقیان دیں کامیابیاں دیں اور میری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی رزق دے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکے وہ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہ دے جو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو عزت دو میں تجھے عزت دوں گا کو عزتے دیں ان پہ رحم کر سکے جو ہم سے نیچے لوگ ہیں جو ہم سے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمارے لئے اچھا کریں تو بس کل تک تو کچھ اوری معاملہ آتے بلکہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا پتا چلا میرے بیٹے نے بتایا کہ بہت غلط ہو گیا ہے ہم تو عرطوں کی عزت کے لئے اٹھے تھے لیکن یہ بہت معاملہ ہم لوگوں نے رات کو جو ویڈیو بنائی اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں پتا چلا کہ ہمارا میرا پورا نہیں نیٹ چلا گیا آپ کو پتا ہوگا کیونکہ میں گئی ہو اوپر لائب میں بھی نہیں جا سکی میں نہیں جا سکی کیونکہ میرا جو موبائل ہے اس پہ جو میرے گھر میں نیٹ لگا ہوا نا اس پہ کام کرتے ہیں اور یہ جو دونوں بین بھائی ہیں ان کے اپنے موبائلوں میں ہوتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے جب یہ گھر کا موبائل مطلب نہ چل رہا ہو تو پھر یہ اس پہ اپنے پہ کام کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے نومان تو ساتھ ساتھ ہی تھا آپ لوگوں کے ساتھ تھا وہ ہر طرح سے ہی جب سے لائب سٹارٹ ہوئی ہے حالانکہ وہ اس چیز میں بلکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا لیکن جب چینل پہ ایسی باتیں وہ جانتا ہے سب کچھ ہی تھا کیونکہ دو سال سے دھائی سال سے ہم اس چیز پہ ہی تھے اس کو پتا ہر چیز کا تھا لیکن اس کو بھی آنا پڑا کہ یہ ہو کیا گیا ہے ایسی ہونا نہیں چاہیے اور آپ کو پتا ہوگا پنجابی بروڑ کو بھی جب پتا چلا تھا کہ چلاؤٹ نے کہا تھا میں گالیاں دوں گا انہوں نے بھی فوراں ویڈیو بنائی تھی کہ نئی جو گالیاں دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے کیونکہ ہم عورتوں کی عزت کے لیے اٹھی ہیں ادھر بھی یہی کہا گیا تھا دیل نے بھی منع کیا تھا لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی ہو تھی جس طور پنجابی میں ہم نے فوراں آکے لائف کی میں نے بھی تو میں نے بھی اسی وقت ہی ویڈیو ڈالنی تھی حالانکہ میں اسے تقریباً پانچ دار سوٹ پہلے میں بہت ہائپر تھی جب میں نے زاہد خان کی ویڈیو دیکھی وہ نولیڈ ٹاک سسٹر کے لیے بہت برا بلا کہہ رہا تھے ان کی عمد کا مزاک بڑا رہا تھے مجھے بہت برا لگ رہا تھا لیکن مجھے جب اس چیز کا پتا تھوڑا سا آئیڈیا ہو مجھے زیادہ بھی نہیں بتا تھا کیا ہوا کیا نہیں لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ اچھی ویڈیو نہیں بنی تو میں نے فونل ویڈیو بنانی تھی اور میں نے یہی کہنا تھا کہ مجھے برا اس وقت بھی لگا تھا جب ایرم آپی پہ باتیں ہوئی مجھے برا جب بھی لگا جب نولیج ٹاک سسٹر پہ باتیں مجھے برا تب بھی لگا جب میرے پہ باتیں ہوئی پنجابی موم پہ ہوئی اور برا مجھے تب بھی اتنا اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں میرے مجھے جب بھی اتنا ہی لگا جب تہمینہ پہ اور جو ہے زہد کی بیوی کیا اس کا نام ہے سلح اس پہ بھی کیونکہ وہ ہماری بیٹیاں ہیں بہلے ہیں چھوٹی بڑے بچے جو بھی جو بھی رشتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں کیونکہ میں ایک عورت ہوں میری بیٹی میرے ساتھ ہے اور میں کبھی عورت کے خلاف نہیں اٹھوں گی اللہ تعالیٰ معاف کرے کبھی بھی جو عورتیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہمیں گے اگر عورتیں ہی عورتیں کی خلاف اٹھ جائیں کی گالی گلوچ کرنے لگیں گی جس چینل پہ یا جس لائی پہ عورتوں کی بیستی ہو رہے اور ٹھٹے مار کے ہسا جائیں میں بالکل بھی ایسے نہیں ہی عورات ہیں ان بچیوں نے میرے ساتھ مجھے سوری کیا اور انہوں نے خود اپریشیٹ کیا کہ آنٹی کی ویڈیو بہت اچھی ہے مجھے پتا تھا وہ تنقید کی جا رہی تھی کوئی بات نہیں ہے پھر کیا ہوا انسان ہے ہم دو سال سے علی ویف کے اوپر تنقید کر رہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں جب کوئی غلطی کرتا ہے اس پہ کی جاتی ہے تنقید لیکن دوسروں کے نام بگاڑنا چاہے وہ میں نے بگاڑا چیسی نے بھی بگاڑا بہت غلطی بات ہے لیکن ہاں میری ویڈیو پہ جائے گا میرا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے الحمدللہ کہ میرے کس کسی بھی اور سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ جو یہاں میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی ہماری اسلام کی بدنامی ہو رہی تھی اور مطلب بھرا بھلا کہا جا رہا تھا مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ سب کچھ کہتے ہیں نا کہ گند نکل گیا کیونکہ ایک بندہ گالی گلوچ کر رہا تھا اس کے جواب میں وہ گالی گلوچ کر رہا تھا اس کے جواب میں وہ گالی گلوچ کر رہا تھا یہ اچھی بات نہیں تک میری بات پہنچے گی جس طرح اس نے رات کو میرے ساتھ اتنی محبت سے باتیں کیا تو میں اس کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی جتنی بھی پریشانی ہے پنتن پاکست اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ اس کو دین دنیا کی ترقیاں دے خوشیاں دے جتنے ہمارے بھی بچے جتنے میرے ویور جتنے یوٹیوب فیملی کام کرنے والے سننے والے اللہ تعالیٰ علی ویر کو صاحب اولاد کرے میرے بیٹے کو بھی جتنے بے اولاد ہے اللہ پاکست کو پنتن پاکست کے نیک فرما بردار اولادیں دے یہ ہماری دعا ہوتی ہے تو بس یہ ہی ہے کہ آگے اچھے طریقے سے ہر بندہ اپنے کام کرے اور میں اپنے جو ویورز ہیں ان سے بھی التماز کرتی ہے کہ وہ یہ مطلب اگر ہم نے کس کے لئے لڑائی کی تو انہوں نے دیکھ لیا وہ بھی اس طرح نہ کرے وہ ہمارے ساتھ رہے وہ ہماری فیملی ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم ہیں اگر وہ نہیں ہے تو ہم ایک ٹکا بھی نہیں ہیں ہم ایک آننا کچھ بھی نہیں ہے رائی بھی نہیں ہے وہ ہمیں اتنی سپورٹ کرے اتنا پیار کرے اتنی محبت مائی نیجی اپنے ڈول کی کیا رہی ہمیں اسے کہ میں نے بات کر لیں ابھی بعد میں کر لیں گے مجھے تھوڑ سی باتیں کہ لیں گے ابھی برد میں نے جانا ہے میرے نیبر سے آگیا ہے پیغام وہاں قرآن کھانی ہے ملاد پاک شنو ہو جائے گا یہ تین کرے مجھے اتنا افسوس بھی ہوتا دکھ بھی ہوتا تو میں تو ایک اللہ تعالی کا نام لینے والا بندہ اور میں واقعی تصویح پکڑنے والی عورت ہی اور مجھے بار بار کہا جاتا تھا کہ تصویح پکڑو تصویح پکڑو اللہ کا شکر ہے پنچ دن پاک کے صدقے میں نے بہت جوانی میں ہی تصویح پکڑ لی تھی مجھے چوبیس سال ہو گئے پڑھتے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے تو بس یہی ہے کہ میں اپنی دعاوں میں سب کو یاد رکھوں گی آپ لوگوں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا اچھا جی پرینے بھی میرے ساتھ جانا ہے تو پھر یہ بڑی ویڈیو تو ہم انشاءاللہ رات بھی بنائیں گے تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت سا دیان رکھیں گے ناکس ویڈیو میں اپنا بہت سا دیان رکھیں گا اللہ حافظ ہاں آپ رات کو کرنا ٹھیک ہے